آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں تو ایک بہت اچھی سی لیکن بہت چھوٹی سی ریمیڈی لے کر ونٹر سٹارٹ ہو گیا ہے سردیاں ہے رات میں کافی تھنڈ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آپ کو پتا ہے رات میں ویسے بھی ونٹر میں اگر ہم لوگ موہات دھوتے ہیں یا کہ ہاتھ وغیرہ ہمارے زیادہ پانی میں رہتے ہیں تو کافی اکڑ جاتے ہیں درائے ہو جاتے ہیں فیس کی سکن بھی ہماری کافی زیادہ درائے ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بہت چھوٹی سی ریمیڈی لے کر آئی ہوں لیکن بہت اچھی اگر یہ آپ استعمال کریں گے تو آپ کا فیس جو ہے وہ 24 ایور یعنی آپ صبح کو استعمال کرتے ہیں تو نیکسٹ صبح تک اگری صبح تک آپ کا فیس جو ہے وہ ہوسٹرائز رہے گا اکڑے گا نہیں اور اگر آپ اس کو ہر دوسرے یا تیسرے دن یوز کرتے ہیں تو آپ کے کلر میں بھی بہت اچھا فرق پڑے گا اگر کچھ دال دھبے ہیں تو وہ بھی ختم ہوں گے اور اسکن بھی آپ کی بہت زیادہ سوفٹ اور اچھی رہ گی اس میں انگریڈینٹ ہمیں چاہیے صرف تین کچھ زیادہ نہیں سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے ملائی دودھ کی ملائی یہ دیکھیں آپ میرے پاس یہ دودھ کی ملائی ہے میں نے یہ لی ہے ویسے بھی میں دودھ کی ملائی اتار کر رکھتی ہوں سیف کرتی ہوں فریج میں اس سے میرے اور بھی بہت سے مجھے یہ کام آتی ہے مطلب کہ مکھن اس سے میں بنا لیتی ہوں بچوں کے کام آتا ہے اور یہ سیکنڈ ہے فاریور ہنی شہد ہے یہ میرے پاس فاریور کا اس کے علاوہ ہمیں صرف اور صرف ایک ایویون چاہیے ایک ایویون کیپسل اس سے زیادہ کچھ نہیں تو اب میں صرف اور صرف ایک سپون اتنا صرف یہ اتنی میں ملائی لوں گے اس ملائی کو میں نے لے کر ایک باول میں ڈال لے گا ہے الگ سے یہ دیکھئے یہ میں نے بلائی ہے اس باول میں میں نے لکا لی ہے اس کے بعد مجھے چاہئے ہنی تو یہ دیکھئے یہ ہنی ہے یہ بھی مجھے کچھ تھوڑا مطلب یہ میں آپ کے سامنے ہی ڈالتی ہوں یہ دیکھیں بس یہ اتنا چاہیے تھوڑا سا زیادہ نہیں بس کافی ہے اتنا ہی ہنی چاہیے یہ میں اب اس میں مکس کروں لی اور اولیون صرف ایک یہ کیپسل چاہیے یہ دیکھئے یہ صرف ایک کیپسل چاہیے جو کہ ہم اس میں ڈالیں گے اور یہ دیکھیں یہ ایک کیپسل ڈال دیا زیادہ نہیں صرف ایک کافی ہوگا یہ بھی ہم نے ایک ڈال دیا اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ہم نے اس کو اتنی اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کہ شہد اور ملائی بلکل آپس میں مکس ہو جائیں ایک جان ہو جائیں اور اس میں جو وائٹومین ای ہے وہ بھی اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں آپ کا لیے مکسچر جو ہے اس کو جب آپ اچھے طریقے سے دیکھئے مکس کر لیں گے اس کا کلر بھی تھوڑا سا چینج ہو جائے گا تھوڑا یلشت سا کلر ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس ریلی ہو گیا ہے ملائی اور ہنی ہمارے پاس یہ کریمی سی کنسسٹینسی بلکل کریم کی شکل میں یہ ہمارے پاس آ گیا ہے اب ہم نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے یہ دیکھئے آپ کسی برش کی مدد سے لے لی جگے میں یہاں آپ کو اپنے فنگر اپنے ہاتھ ہی یوز کر کے بتاؤں گی یہ جو شروعات کی ٹو فنگرز ہیں زیادہ تر یہ ان سے آپ ایسے کر کے اس کو لے لی جگے ٹو فنگرز پر آپ اس کو لیں اور پھر اس کو آپ اپنے فیس پر اس طریقے سے اپلائے کریں ایسے اس کو آپ اپنے فیس پر پورے پر اپلائے کر دیں یہ دیکھیں ہنی ہے ہنی میں بائٹمین ای کافی مقدار میں ہوتا ہے انٹی انفلمیٹری ہے ہماری اسکن کو بہت اچھی طرح سے موسٹرائز کرتا ہے کسی بھی چیز میں آپ ہنی آیڈ کر کے اپنے فیس کے اوپر اگر لگاتے ہیں آپ کو اس کے بہت اچھے بینیفیرز ملتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے ہم نے اس کو اپنے فیس کے اوپر لگا لینا ہے میں سب بالوں کو سائل میں کر لیتی ہوں کیونکہ میرے بالوں کو یہ نہ لگے یہ دیکھئے آپ ایسے اس کو پورے ہم نے فیس کے اوپر اچھے سے اپلائے کرنا ہے بالوں کے اوپر اپلائے کرنے فیس کے اوپر اپلائے اگر آپ چاہیں اپنے ہینڈز پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اچھی طرح سے اپنے ہینڈز پر بھی لگا لیں اپلائے کرنے کے بعد آپ اس کو ٹوانٹی منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے نیچے تک آپ اچھی طرح جوہ لائن بھی کور کر لیں جوہ لائن تک اچھی طرح سے لگا لیں جتنا ہم نے بنایا ہے ایک ہی فیس کا ہے اس کو اچھے طریقے سے فیس پر آپ اپلائے کریں آپ یقین کریں ملائی ہے اس میں آپ کو پتا ہے تھوڑا سا کھی ہوتا ہے آئل ہوتا ہے بہت اچھی چیز ہے آپ اگر خالی ملائی لے کر بھی اپنے فیس کے اوپر اپلائے کریں گے نا آپ کو بہت اچھی ریزلٹ ملیں گے بہت زبردست اس کے ریزلٹ ملیں گے تو یہ ہم نے اس طریقے سے اور یہ تھوڑی سی بچ گئی ہے تو یہ میں اپنے ہاتھ پر میں بھئی زائی کیوں کروں اپنی چیز میری تو یہ میں اپنے ہاتھ پر بھی تھوڑی لگا لیتی ہوں ٹوئنٹی منٹ تک لگا رہنے دیں ہلکہ ہلکے ہاتھ سے مساج کرتے رہیں اس طریقے سے اس کا ہلکے ہاتھ سے مطلب کہ سکراب بھی آپ کی کلینزنگ ہو جائے گی اس کے بعد پھر آپ ایسے ہی اس کو چھوڑ دیں ہلکے ہاتھ سے ہرکا ہرکا سکراب کے جو پورز ہیں ہم کی بھی صفائی ہو جائے گی اس کے بعد پھر آپ اس کو چھوڑ دیں دیکھیں یہ دو فنگر ہی ہیں لیکن بڑی اچھے طریقے سے دیکھیں کیا میجک ہوگا یہ دیکھیں اس کو ہم تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہلکی ہاتھ سے تھوڑا سا کلینزنگ کی طرح سے چی پر مطلب ایک موشن میں ایک سرکل میں آپ نے کو گھمانا ہے اس طریقے سے آپ اس کو رام دو رام فیس کے اچھے طریقے سے لگائیے اور اس کو یہ اب فل فیس کے پر بہت اچھی طرح سے اپلائے ہو چکا ہے یہ نوان سر سکبل کو یہاں اپڑ اپڑ سارے یہ دیکھیں اب اچھے طریقے سے ہمارے فیس پر لگ چکا ہے اور بڑا اچھا سوفٹ سا اس فیس کو ایڈیٹیٹ نہیں کر رہا کچھ بھی نہیں تو آپ اس کو لگا کر اس طریقے سے ٹونٹی منٹ دے دیجئے ٹونٹی منٹ کے بعد آپ نارمل پانی اس سے فیس کو دھولیں آپ بلیو کریں آپ اتنا اچھا اس کا ریزرٹ ملے گا اتنا اچھا آپ کو اس سے جو بلکل ایک بارن بیبی کی ہوتی ہے ایسے آپ کو سکن فیل ہوگی تو ٹونٹی منٹ کے بعد میں مون دھوتی ہوں اور پھر میں آپ اس کے ریزرٹ دکھاتی ہوں تو ویٹ کیجئے پلیز میں مون دھو کر آگئی ہوں بلکہ میں صاف بھی آپ کے سامنے ہی کر رہی اور آپ یہ ریزرٹ دیکھیں یہ دیکھیں ریزرٹ یقینا آپ کو نظر آرہ ہوگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں میرے فیس کے اوپر شائننگ دیکھیں یہ چین نوز کے اوپر دیکھیں آپ اور آپ اس کے ریزرٹ دیکھیں میں فیس پہ کچھ بھی نہیں لگا میں ویڈیو بھی بغیر کسی میک اپ کے کر رہی ہوں مطلب کہ مجھے میک اپ کا بہت زیادہ شاپ نہیں ہے بہت زیادہ کیا کم بھی شاپ نہیں ہے تو میں ویڈیو بغیر میک اپ کے ہی بلکل آپ کے سامنے بیٹھی میرا ذرا ہاتھ بھی دیکھ لی جی شای نی ایچ اور جو ہے وہ ذرا صاف 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 تو آپ اس کو استعمال کریں سکن بھی بڑی سوفٹ بڑی ملائم سے فیل ہو رہی ہے آپ اس کو بنائیں ہفتے میں دو سے تین بار آپ اس کو استعمال کر سکتے آرام سے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کی سکن کو کوئی نقصان دے یا کوئی آپ کی سکن کو ایریٹیٹ کرے کوئی جلن کرے بلکل نارمل دو گھر کی بہت ہی اچھی چیز ہیں ہنی دودھ گھر میں ڈیلی آتا ہے اس کو گرم کیا جاتا ہے تو اس کی بالائی بھی ہوتی ہے آپ تھوڑی سی بالائی لے کر تو اس میں ہنی مکس کریں ایک ایوی آن ڈالیں اور اس کے اچھے طریقے سے پورے فیس کے اوپر لگا لیں اور پھر بیس منٹ کے بعد جب آپ دھوئیں گے تو آپ کا فیس لش لش کرتا آنہ لش لش کرتا آپ کو ملے گا چل کے مجھے دیجئے اجازت چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور میرا پروموشنل پیج ہے اس کو بھی فالو کریں انسٹا پر بھی مجھے فالو کر لیجئے گا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے اوکے جی اللہ حافظ